اس ویڈیو میں میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں کہ کس طرح سے آپ ایک پروفیشنل ثم نیل بنا سکتے ہیں اور وہ بھی اٹھ دو زبان میں بینہ کوئی پیڈ سافٹر کو استعمال کیے بلکل فری سافٹر استعمال کریں گے اور یہ ثم نیل بنائیں گے تو چلتے ہیں کے بیٹر کے سکرین پر سب سے پہلے آپ نے جو ویب سائٹ ہے یہ اوپن کر لینی ہے اس کا نام ہے فوٹو پی ڈاٹ کام فوٹو پی ڈاٹ کام پر آنے کے بعد آپ نے یہاں سے نیو پروجیکٹ بھی آپ بنا سکتے ہیں لیکن ہم یہاں پر استعمال کریں گے ٹیمپلیٹس پر یہاں پر کلک کریں گے اور یہاں سے ہم سرچ کر لیں گے اٹھ دو تو یہ جو ٹیمپلیٹ آگے اس کو سیٹ کر لیتے ہیں اور یہاں سے اس کو اوپن کر لیں گے اوپن کر لینے کے بعد ہم یہاں سے جو ایمیج کی یہ لیئر ہے اس کو ڈیلیٹ کرنا ہے تو یہاں پر آ کر اس کو سیٹ کریں گے لیئر والے سیکشن میں اور اس کو ڈیلیٹ کر دیں گے اب چونکہ ہم نے یہاں پر اردو لکھنے تو اردو لکھنے کے لئے ہم ایک سافٹر ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کریں گے جس کا نام ہے پاک اردو انسٹاڈر پہلا پہلا جو لنک ہے اس کو اوپن کر لینا ہے اور یہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینے کے بعد آپ نے انسٹال کرنا ہے اور یہ یہاں پر آپ کو شو ہوگا یہاں سے آپ نے انگلیس بھی چوز کر سکتے ہیں اور اردو بھی آپ چوز کرتے ہیں اب ہم نے یہاں پر لکھنی ہے اردو تو یہاں پر ہم آ کر اردو سیلٹ کر لیں گے اور یہاں سے اب یہاں پر اردو سیلیکٹڈ ہے تو یہ جو ٹائپ ٹول ہے اس کو سیلٹ کر لیں گے اور اس سارے کو ہم سیلٹ کر کے کنٹرول اے سے سیلٹ کریں گے اور کی بورڈ سے اس کو ڈیلیٹ کی سے ڈیلیٹ کر دیں گے اور ڈیلیٹ کر لینے کے بعد اب یہاں پر ہم نے لکھنا ہے اپنا ٹیکسٹ اب ٹیکسٹ کو تھوڑا سا بڑھا کر لیتے ہیں اس کو یہاں پر رکھ کے اس کو ٹائپ ٹول کو سلیٹ کرنے کے بعد یہاں سے سائز جو ہے اس کا تھوڑا سا بڑھا کر لیتے ہیں کیونکہ اس کو اٹھا کر ہم یہاں پر ایڈجسٹ کر لیں گے پھوڑا سا اس کو گیپ دے دیتے ہیں ہر طرف سے اب یہاں پر یہ جو اس کے پیچھے جو پیلی پٹی بنی ہوئی ہے اس کو ہم پر سا بڑھا کر لیتے ہیں اب یہاں پر میں لکھنا ہے تھامنل انگلیس میں لکھنا ہے تو انگلیس لکھنے کے لیے جو جو لکھا ہوا انگلیس میں اسے کو اٹھا لیتے ہیں یہ ہو رہا ہے اس کو کنٹرلز ایڈ کر دیتے ہیں اور یہاں سے جو انگلیس لکھ ہوئی ہے اس کو اٹھا لیتے ہیں اور یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں تھامنل یہاں سے انگلیس تھامنیلز اس کو مزید سوڑا سا بڑھا کر لیں گے اور یہاں سے جو تھامنیل لکھا ہو ہے اس کو بھی بڑھا کر لیتے ہیں یہاں سے ٹائپ ٹول اور اس کا سائز یہ ماؤس کا جو ویل ہے اس کے ذریعے بھی اس کو بڑھا کر لیتے ہیں تو اس کو سوڑا سا بڑھا کر لیتے ہیں اور اس کا جو بیک گراؤنٹ ہے وہ بھی سوڑا ہم نے چینج کر رہا ہے تاکہ یہ سوڑا سا فاضح نظر آئے تو یہاں سے اس کے جو بیک گراؤنٹ بنانے کے لیے یہ جو ریکٹینگل ٹول ہے اس کو سریکٹ کر لیں گے اور یہاں سے اس کو بنا لیتے ہیں اچھا یہ جو ہم نے سیب بنایا ہے اس کے اوپر آگیا ہے ٹیکسٹ کے ٹیکسٹ کو ہم اوپر لے کریں گے یہاں سے اور جو ٹیکسٹ کا کلر ہے وہ ہم کر لیتے ہیں وائٹ اچھا وائٹ یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں اور یہ جو ایریا ہے یہاں سے بھی آپ سیلیٹ کر سکتے ہیں ہم یالو کر لیتے ہیں اس کے بعد میں نے یہاں پر اپنی امیج لے کر آنی ہے تو امیج لینے کے لیے آپ کی امیج ہے اس کو اپن کر لینا ہے اگر آپ کی امیج پر ہوئی بیکگراؤنڈ بنی ہوئی ہے تو آپ نے اس کو بیکگراؤنڈ کو ریموف کرنا ہے تو آپ یہ جو صافٹ ہر اے اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کا نام ہے ایڈو بیجی ریمیور اور یہاں پر آ کے آپ نے فوٹو کو اپلوڈ کر لینا ہے اور سمپلی وہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا آپ لے پاس تو میں اس ایمیج کو اٹھا لیتا ہوں اس کی بیزر اونٹی مو ہو چکی ہے تو یہاں پر آنے کے بعد اس کو اس طرح سے چھوڑ دیں گے اب یہ فائل ہے اس کو ہم یہ سب سے اینڈ میں آگئی ہے تو اس کو ہم لے کے سب سے اوپر لے کریں گے اور اس کو یہاں پر ایڈجسٹ کر لیں گے ہمیں تھوڑا سا چھوٹک کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا جو ٹیکسٹ ہے وہ واضح نظر ہے تو یہاں سے اس کو ہم شفٹ دوا کے آپ نے کرنا ہے تاکہ اس کی جو لمبائی اور چھوڑائی ہے وہ برابر چھوٹی ہو ٹھیک ہے آپ نے اس سے اس کو ایڈجسٹ کر لیں گے اس کے بعد اب میں نے اس کو مزید جو ٹیکسٹ لکھنا ہے اس کے لیے ہمیں یہاں سے یہی جو پیلی پٹی ہے اسی کو میں آپ کو کر لیتا ہوں یہاں پر آنے کے بعد اسے اس کو ڈپلیکیٹ لیئر کر لیں گے اور ڈپلیکیٹ لیئر کر لینے کے بعد اس کو اس طرح سے رکھ لیں گے اس کے جو کلر میں چینج کر لیتا ہوں اس کے لیجے میں بڑاک رکھ لیتا ہوں اچھا اب یہاں پر میں نے اٹھ دوری لکھنی ہے تو میں اٹھ دورا جو ٹیکسٹ ہے اسی کو ایک ڈپلیکیٹ بنا لیتا ہوں اس کا اور ڈپلیکیٹ کرنے کے بعد اس کا جو کلر ہے وہ میں کر لیتا ہوں اور اس کو اٹھا کر یہاں پر رکھ لیتا ہوں اچھا یہ یہاں سے اس کو میں سلیٹ کر کے اپنا جو ٹیکسٹ ہے وہ لکھ لیتا ہوں اردو میں تو اردو میں نے سلیٹ نہیں کی تو میں یہاں سے اس کو ڈریٹ کر کے یہاں سے پہلے اردو سلیٹ کروں گا اور یہاں سے اپنا جو ٹیکسٹ ہے وہ میں لکھ لوں گا اچھا یہ جو نیچے جگہ بچی ہے یہ آپ مزید کوئی ایمیج ایڈ کرنی ہے تو آپ ایمیج بھی ایڈ کر سکتے ہیں جس طرح میں نے یہ والی ایمیج ایڈ کی ہے یا اگر آپ کی ٹیکسٹ لکھنا چاہتے ہیں تو میں یہاں پر اب ٹیکسٹ لکھوں گا تو میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں کہ کس طرح سے ہم مزید اس میں ٹیکسٹ ایڈ کر سکتے ہیں میں ایک اور پٹی بنا دیتا ہوں اس پہ ریڈ کلر کی اور اس کو اس طرح سے بڑا کر لوں گا تو یہاں پر میں اب انگلیس میں میں نے لکھنا ہے ٹیکسٹ تو میں یہاں سے جو انگلیس کلا جو ٹیکسٹ ہے اس کو سلیٹ کر لیتا ہوں اور اسی کا ایک ڈوپلیکیٹ بنا لیتا ہوں ڈوپلیکیٹ بنانے کے بعد یہاں پر میں اس کو ڈریک کر لوں گا اور اسے کلر میں چاہتا ہوں کہ وائٹ کر دوں تو میں یہاں سے ٹیک سلیٹ کروں گا اور اس کا جو کلر ہے وہ میں یہاں سے وائٹ کر دوں اور یہاں پر میں جو ٹیسٹ ہے اس کو لکھلے چینک کر لیتا ہوں اچھا میں نے یہاں پر انگلیش لکھنی تھی تو میں نے یہاں سے انگلیش چوز کر لیتا ہوں اور اس کو بیک سپیسے دلیل کر دیتا ہوں اچھا یہ جو فائیو اس کو میں بڑھا کر دیتا ہوں تک کہ یہ چھوڑا سا بازی نظر ہے اور چھوڑا سا اس کو میں بورڈ کر دیتا ہوں اور جو فونٹ ہے یہ میں فونٹ چینج کر کے یہ جو فونٹ ہے سیم بھی فونٹ رکھ لیتا ہوں اچھا اس کا نام میں دیکھ لیتا ہوں اور یہ جو اس کا نام ہے جی سیم نام جو ہے وہ میں اس کا رکھ لیتا ہوں یہ فونٹ اچھا نہیں لگ رہا تو میں فونٹ ایک اور فونٹ ہے جس کے نام ہے مانٹ سیرت وہ میں فونٹ یہاں سے چوز کر لیتا ہوں اس کو میں سوڑا سا بورڈ کر دیتا ہوں اور اس کے جو بیک گراؤنٹ ہے وہ میں سوڑا سا چینج کر لوں گا یہاں سے اس کا جو ایلپس ٹول ہے وہ سلٹ کر لوں گا اور یہاں پر جو فائیو لکھا ہے اس کے یہاں پر ایک بنا لوں گا ایک شیف بنا لیتا ہوں اس طرح اب آپ یہ تھوڑا سا واضح نظر آ رہا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھا رہی ہوگی تو آگے مزید آپ نے کچھ کچھ نہیں ہے تو آپ نیچے کومنٹ بھی کر سکتے ہیں تو میں آپ کو کومنٹ میں اس کا ریپلائی کر دوں گا اب میں نے اس کو سیف کرنا تو سیف کرنے کے لیے میں یہاں پر چلا جا ہوں گا فائل میں اور یہاں سے ایکسپورٹ ایس پی این جی تو یہاں سے آپ دیکھ سے ہمارا تھم لینڈ جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اس کا آپ نے یہاں پر نام لکھ لینا ہے کوشش کریں کہ جو آپ ویڈیو بنا رہے ہیں جو ویڈیو کا جو ٹائٹل ہے وہ ہی یہاں پر لکھیں ایسے سمپلی وان ٹو سری نہ لکھیں کوئی ویڈیو کا جو ٹائٹل ہے وہ لکھ دیں تو میں لکھ لیتا ہوں اور اس کو یہاں پر سیف کر لوں گا تو دیکھیں آپ یہاں پر دیکھیں یہ سیف ہو چکی ہے تو اس کو چیک کرتے ہیں یہ کس طرح بنی ہے تو آپ دیکھتے ہیں بلکل ایک پرفیٹ تھم لے جو ہے وہ اردو زبان میں وہ بن چکا ہے ہمارا تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگیا تو اس کو لائک کریں اور اگر آپ نے مزید اس طرح کے ٹیٹوریل دیکھ رہے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں مل دیں ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ